بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زمہ خان ککنگ لائے انداز کے ساتھ آج میں بناوں گی قیمہ مطر دیکھئے قیمہ مطر میں دو تین طریقوں سے بناتی ہوں لیکن اس دھاوہ سٹائل سے جب بھی میں نے بنایا ہے تو گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے تو چلیے جلدی سے اس فلیور فل ریسیوی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے تین بڑے چمچ آئل ڈالیں گے ون پین چاپ کلونجی ڈالیں گے دو درمیانے سائز کی پیاس کو آمیلیٹ کٹ سے تھوڑا بڑا سائز کارٹ کر یہ بھی آئل میں ڈال دیں گے فلیم کو ہم میڈیم ہیٹ پر رکھیں گے ہم نے ہاف کیجی قیمہ لیا ہے بیف ہے یہ اس کے ساتھ ہم لیں گے ون ون ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون کھٹے ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر سالٹ اپنے ساپ سے ہم یہاں ون ٹی سپون ڈالیں گے چار ادت چھوٹی ہری مرچیں جن کو ہم نے بیچ سے کٹ کر لیا ہے ان سب مسالوں کو ہم پیاس کے ساتھ شامل کر دیں گے دو بڑے سائز کی ٹیمارٹر لیں گے ان کو چاپ کر کے یہ بھی سندر مکس کر دیں گے آدھا کپ پانی شامل کر کے مکس کریں گے اور 20 منٹ تک کور کر کے رکھ دیں گے سلو ہیٹ پر 20 منٹ کے بعد ٹیمارٹر نہ رہ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں آدھا کپ دہی شامل کریں گے دہی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر سے اسے 10 منٹ کے لیے میڈیام ہیٹ پر رکھ دیں گے 10 منٹ بار جب دہی کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں 2 کپ مٹر شامل کر دیں گے اب ہم 5 منٹ تک تمام مسالے، مٹر اور قیمے کو اچھی طرح فول ہیٹ پر بھونیں گے پھر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مٹر گل جائیں اور 1.5 ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے اور فلیم کو بلکل سلو ہیٹ کر دیں گے اور مٹر کے گلنے تک کور کر کے رکھ دیں گے 10 منٹ بار تقریباً مٹر بھی گل چکے ہیں اب اس میں 1 ٹی سپون لیمو کا رز ڈالیں گے ہر ادھنیا اور ہری میٹروں سے گانش کریں گے آدھا یہ 1 منٹ تک کور کر کے رکھیں گے اس کے بعد فلیم آف کر دیں گے اور پھر ڈش آؤٹ کریں گے دیکھئے الحمدللہ یہ تھی ہماری آج کی جھٹپٹ اور مزدار بننے والی قیمہ مٹر کی ریسپی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے خوشیاں باتیئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور آخری بات میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی